اسلام علیکم شکریہ کیونکہ آپ نے سبسکرائب کیا ہے اور آپ کروا رہے ہیں دوستو یقین کرو میں نے ابھی ایک خبر سنی ہے تو میرا تو شرم مجھے تو بہت شرم آئی ہے صحیح بات ہے قسم سے وفا کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور جس میں پاکستان کے اہم ترین مسئلے کا ذکر کی ہے پتا ہے آپ کو اہم ترین مسئلہ اب آپ کہیں گے یہ اہم ترین مسئلہ کونس ہے جس کے اوپر پوری وفا کی کابینہ کا ساٹھ وزیروں کا مشیروں کا وزیر اعظم کا ان کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں سر جوڑ کے یہ بیٹھے ہیں چھے گھنٹے کے اجلاس میں کہ جناب اس مسئلے کا حل کیا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی حالیہ بارشوں میں اتنے لوگ فوت ہوئے ہیں چودہ پنجاب میں مرے ہیں کوئی بیس کے قریب سندھ میں مرے ہیں کوئی بجلی کے کرنٹ سے مرے ہیں پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مسئلہ ہوگا نہیں یہ مسئلہ نہیں تھا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مسئلہ یہ ہوگا کہ معیشت کا مسئلہ ہوگا پاکستان کی معیشت مائنس فور پہ چلی گئی ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں معیشت کی وجہ سے نوکریاں نہیں ملنے کرونا کی وجہ سے نوکریاں چلی گئی ہیں اور لوگ غربت کی لکیر کے مزید ایک کروڑ آدمی جو انہیں نیچے چلے گئے ہیں اور وفاقی قبینا کو ظاہر ہے ایسے مسئلے کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ بھئی ہم کیسے اپنی معیشت کو اس مائنس کے نکال کے اس کو اصلاح کر سکتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے اس کے اوپر وفاقی قبینا نے عام سوچ بچار کی ہوگی نہیں یہ بھی نہیں ہے پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ جناب پاکستان کے جو جو ادارے تباہ ہو رہے ہیں سٹیل میل تباہ ہو رہی ہے پی آئی اے تباہ ہو گئی ہے اور پاکستان کے صحت کا پاکستان کے ایڈیوکیشن سسٹم کا تعلیمی ادارے باند ہیں سارا کچھ باند ہیں لوگوں کے کاروبار باند ہیں اس مسئلے کے اوپر وفاقی قبینا نے جو ہے نا وہ کوئی اہم مسئلے کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے جلاس بلائیا ہوگا اور چھے گھنٹے کے جلاس میں یہ ہوگا کہ یار اس کو اب کیسے کیا جائے پھر اسی طرح کے آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوگے کہ یار پاکستان اس وقت چونکہ بیرونی دنیا سے سعودی عرب سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں پاکستان کے جناب اور پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں آپ اس کے اوپر وفاقی قبینا نے غور و فکر کیا ہوگا اور چھے گھنٹے کی جناب انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہوگا کہ یار اس مسئلے کا حال نکالیں یہ بھی نہیں پھر آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار چھے گھنٹے وفاقی قبینا نے ایک کمرے میٹنگ پہ لگائے ہیں ساٹھ مشیر وزیر کٹھے ہوئے ہیں تو وہ لازمی کشمیر کا مسئلہ ہوگا کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تو ہمارا شہرہ کا مسئلہ ہے قید عظم صاحب کے بقول تو یہ جناب یہ لازمی کشمیر کا مسئلہ ہوگا لازمی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی نہیں ہے پھر یہ بیروزگاری یہ ساری ان چیزوں کا مسئلہ ہوں گے آپ نے ایک ایک مسئلے کو سوچا ہوگا کہ یار وفاقی قبینا کے جو چھے گھنٹے لگے ہیں اس میں ٹی اے ڈی اے کروڑوں روپے لگے ہوگے آنے جانے کے پٹرول کے گاڑیوں کے کوئی کہاں سے وزیر آیا کوئی کراچی سے آیا کوئی اسلام آباد سے آیا کوئی کے پی کے سے آیا کوئی بلوچستان سے آیا لازمی کوئی اہم ایشیو ہوگا جس کے اوپر سارے اس طرح سار جوڑ کے بیٹھے ہیں کوئی ہو سکتے گل کے گلتے بلوچستان کا مسئلہ ہو کوئی کوئی کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ ہوگا جو لازمی انسانیت کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا انسانوں کے حوالے سے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہوگا جس کے اوپر چھے گھنٹے وفاقی قبینا نے لگائے ہیں لازمی آپ کے جین میں آرہا ہوگا اس کا جواب بھی ہے نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے جی جی وفاقی قبینا کے سامنے مسئلہ رکھا گیا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کیسے لائے جائے اوئے میرے خدایہ اوئے میرے خدایہ یہ کیا وفاقی قبینا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم اتھوپیا میں رہ رہے ہیں یوٹوپیا میں رہ رہے ہیں کوئی جانوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں ہم کیا رہ رہے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں بچے پولیو سے مار رہے ہیں لوگ ٹی بی سے مار رہے ہیں کینسر سے مار رہے ہیں اور وفاقی قبینا نے چھے گھنٹے لگا دیئے پورے پاکستان سے کٹھے ہوگے کہ نواز شریف کو واپس کیسے لائے جا سکتا ہے شرم کرو وفاقی قبینا شرم کرو عمران خان آج یہ جب خبر چلی ہے یقین کرو قسم خدا کی میرا مجھے شرم آئی ہے یہ سن کے کہ وفاقی قبینا نے یہ منظوری دے دی ہے کہ نواز شریف کو فوری طور پہ پاکستان واپس لائے جائے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے حد ہو گئی ہے کوئی کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر رہا کوئی غربت کے بارے میں بات نہیں کر رہا کوئی بے روزگاری کے بات میں نہیں کر رہا کوئی سلاب کے بارے میں بات نہیں کر رہا کوئی بجلی کے بلوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے بائیس کروڑ کے عوام کی نمینگی آپ کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس کیسے لائے جائے اور اس کی اوپر عمران خان نے کمیٹیاں بنائی ہیں کہ مجھے دو دنوں میں رپورٹ چاہیے کیوں کہ نواز شریف نے دو ٹیلی فون کر دیئے بس دوستو آج میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں یقین کرو میں نے اپنے الفاظ کو کنٹرول کیا ہوا ہے بہت ہی زیادہ عمران خان نے چھے کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ جناب ایک کمیٹی لاہار ہائی کورٹ میں کیس کرے کہ شباز شریف صاحب کی گرنٹی ضبط کی جائے جس نے گرنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آئے گا اور دوسری کمیٹیوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے دو دنوں میں رپورٹ بنائی جائے یہ کوئی دیر نہیں اس میں ہونی چاہیے یہ عمران خان کا حکم ہے کہ اس نے دو ٹیلی فون کیے مجھے دو دنوں میں نواز شریف پاکستان میں چاہیے وفاقی کبینہ کا فیصلہ ہے یہ یار کیسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے تاریخ میں اس کو کیسے لکھا جائے گا کہ ایک اتنے بڑے اہم مسئلہ اس کو بنایا گیا ہے جس کے اوپر وفاقی کبینہ کے پورے پاکستان سے وزیر مشیر کٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے چھے گھنٹے جلاس کی ہے شرم کا مقام ہے اس حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے شرم کا مقام ہے جیسے سارے مسئلے عمالے حال ہو گئے جی ہسپتالوں میں سکھ چین ہے ساری دوائیاں لوگوں کو غریبوں کو فری مل رہی ہیں تعلیم لوگوں کو غریبوں کو فری مل رہی ہے سڑکیں ساری بن چکی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ایک مسئلہ ہے کہ نواز شریف کو واپس کیسے لائے جائے پھر یہ شباز شریف کہتا ہے کہ جناب ہم بڑی تہذیب سے اپوزیشن کرتے ہیں یہ تہذیب والی حکومت ہے جو تم کہتے ہو کہ میں تہذیب کے ساتھ ان کے ساتھ پھیر رہا ہوں ایک سو چھپیس دن کنٹینر پہ گالیاں کھا کے ابھی بھی تم کہتے ہو کہ میں تہذیب کے ساتھ جو ہے نا وہ اپوزیشن کروں گا ابھی میں نے یہ ٹی وی بند کی ہے غصے سے بند کی ہے کہ وہ جناب سارا بتا رہے تھے کہ اندرونی کہانی ہو گئی کہ فروغ نصیم نے یہ تجویز دی ہے بابا روان نے یہ تجویز دی ہے فواد چودری نے یہ تجویز دی ہے چھ گھنٹے کے جلاس میں تجاویز دی گئی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کیسے واپس لائے جائے کیونکہ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا ایسا مہدہ نہیں ہے اور سی پیک اور سارے ان کے پروگرام کے مسئلے حل ہو گئے ہیں جو اب نواز شریف کو پاکستان لائے جائے دوستو مجھے بڑے ہی بڑے ہی آج غصہ آیا ہوئے اس حکومت کے اوپر کہ وفاقی کابینہ کے اندر اب یہ مسئلہ چھ گھنٹے تک ڈسکاس ہوتا رہا بس اب اس سے زیادہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ مجھے بہت غصہ آیا ہوئے میں اگلی ویڈیو میں نرم اور گرم ہو کے آپ کے ساتھ بات کروں گا نرم اور تھنڈا ہو کے بات کروں گا خدا حافظ